موسیقی اس حوالے سے بھی بات کریں گے اس کے پیچھے کون اناثر ہیں ان کا کیا ایجنڈا ہے یہ ہم جانیں گے زید صاحب سے چیز سر مارک یہ آپ جانتے ہیں کہ سی آئی اے تھریٹ ٹو پاکستان کے حوالے سے جس طرح امریکن پالسی افغانستان میں اور پاکستان میں ڈیولپ ہو رہی ہے ہم اس سلسل اس کا انالیسز کرتے جا رہے ہیں سوات آپریشن کے بعد وزرستان آپریشن پر ہم نے پروگرام کیا تھا اب اوبامہ نے ایک پالسی ڈیکلیئر کی ہے جس کا تعلق پاکستان اور افغانستان کے ساتھ ہے ان کی جو ایسپیک ڈاکٹرن ہے جس میں انہوں نے غلبرک کو اس کا رپیزنٹیٹیو بنا کے بھیجا ہے جس کے تحت یہ افغانستان اور پاکستان کو کومن تھیٹر آف آپریشن سمجھتے ہیں جس کے تحت ان کی جنگ افغانستان اور پاکستان دونوں ملکوں میں اب لڑی جائے گی اس ڈاکٹرن کی ایک نئی شکل اس کی جدید فارم اوبامہ نے ٹروپ سرج کے طور پر ابھی اپنی پچھلی سپیچ جو کی ہے جس میں کہا ہے کہ مزید یہ کوئی تیس ہزار فوجی افغانستان میں بھیجنا چاہتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو ریجن میں ڈی سٹیبلائزیشن ہوگی جو امریکن گیم پلان ہے اب یہ پاکستان میں کیا گیم کرنا چاہتے ہیں اور یہ جو دہشتگردی کی نئی لہر ہمارے ہاں اب شروع ہوئی ہے یہ کیوں شروع ہوئی ہے اس سب سے آج ہم ایک چھوٹا سا لیکن ہارڈ کور تجزیہ پیش کریں گے اس سے پہلے ہم ایک بات آپ کو بتانا چاہتے ہیں آج راولپنڈی میں ہم نے ذاتی طور پر کوئی نو جنازے اٹینڈ کی ہیں جس میں ایک میجر جنرل کے جنازہ بھی تھا اور سب سے چھوٹا ایک نو سال کا بچہ تھا جن کو ایک مسجد میں جو سلوٹر ہوا ہے جو پریکٹیکلی اس پورے محلے میں اب کوئی مرد باقی نہیں بچا ہے چالیس پچاس کے قریب شہید ہو گئے اسی نبیہ کے قریب اسپتالوں میں ہیں اور کم از کم تیس پینتیس چھوٹے بچوں کو زمین پہ لٹا کر سروں میں گولیاں ماری ہیں انہوں نے یہاں کے جسموں پہ گولیاں ماری ہیں جو زخمی ہیں اس وقت یہ دہشتگرد جو انسان بھی نہیں ہے ایک جنرل آفسر کا بیٹا شہید ہوا اور ہمیں فرنٹ لائن سے ساؤتھ وزیرستان آپریشن راہ نجات میں شامل ایک آفسر کا میسج آیا کہ جنرل کا ایک بیٹا شہید ہوا ہے ابھی ہزاروں بیٹے اس کے زندہ ہیں یہ جذبہ تھا اس جنازے میں لوگوں کا دکھ آنکھ سے آنسو ضرور بیہ رہے تھے لیکن جو جوش اور جذبہ تھا کہ اللہ کی قسم ہم پاکستان پر آنچ نہیں آنے دیں گے ہم درے ہیں نہ ہم خوف زدہ ہیں ہم دشمنوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تم کتنے بیٹے مار ہوگے ہمارے ہماری ماں ابھی وہ بیٹے پیدا کر رہی ہیں جو خالد طارق اور ٹیپو کی طرح ہے ہمیں کوئی غم اس بات کا نہیں ہے کہ ہم کتنے شہید دے رہے ہیں لیکن ہم ایک بات اچھی طرح بتا دیں کہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ سی آئی اے رو بیک دہشتگر جو پاکستان میں فساد کر رہے ہیں ہم ایک ایک خون کا حساب لیں گے ہم نے ایک ایک شہید کا حساب رکھا ہوا ہے اور اب ہم لحاظ نہیں کریں گے یہ جو مردی تعلقات ہماری حکومتوں سے بنا دیں پاکستانی پیٹریورٹس اور ہم ہر ایکسس میں ماریں گے ان کو جا کے ہمارا پورا حق ہے کہ ہم اس کو اغانستان میں ماریں یا انڈیا میں جا کے ماریں اب اس کے بعد ہم آتے ہیں ایک امریکن اپ گیم پلان کیا کرنا چاہ رہے ہیں سپیشلی اپٹر جو نئی اپٹر جو نئی اوباما دکٹرل کے بعد اب یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں دیکھئے اس سے پہلے تھوڑا سی یہ دیکھ لیجئے کہ امریکن لارجر گیم پاکستان میں جو سٹیپس ہی پرپا کرنا چاہتے تھے وہ کیا تھا ان کا اوبجیکٹیو یوگوسلاویہ ڈاکٹرن یہ بات ہم بار بار دہرا چکے ہیں جس طرح یوگوسلاویہ کو انہوں نے چھوٹے چھوٹے ملکوں میں توڑ دیا تھا exactly وہی ڈاکٹرن یہ پاکستان پر اور افغانستان پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں افغانستان پر بھی صرف پاکستان پر نہیں پاکستان میں جو ان کا گیم پلان تھا پہلے اس کی بات کرتے ہیں پھر افغانستان پر جائیں گے پاکستان میں ان کا گیم پلان یہ تھا کہ پہلے ایک کرت اور انکومپٹن کمزور حکومت جیسے یوگوسلاویہ میں مارشل ٹیٹو کے مرنے کے بعد یہ لے کر آئے تھے اس طرح کی حکومت مسلط کی جائے گی جو کردینوں نے پاکستان کے تاریخ میں سے زیادہ بد کردار ناپاک حکومت نہیں آئی ہے جتنی آج مسلط ہے ہمارے سر پر انکومپٹنٹ ایڈیٹس جنہوں نے پریکٹیکلی اس ملک کے ساتھ جو ظلم کر کے رکھا ہوا سوائے اناروں کے چکر کے اور چینی کے بہران کے ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کوئی بات پورے ملک میں لاشیں اٹھ رہی ہیں اور جنازے اٹھ رہی ہیں کوئی ایک جنازہ نہیں اٹینڈ کیا ان لوگوں نے اپنی محفوظ چار دیواری سے باہر نہیں نکلتے ہیں قوم کا جو حال ہوا ہوا ہے قوم جس طریقہ تکلیف میں گزارہ کر رہے یہ پشاور سے لے کر پورے پاکستان کے ہر حصے میں ہمارے بیٹے اور بچے اور بچے وہ شہید ہو رہے ہیں اور ان لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس بات کے ایک حکومت انکومپٹنٹ اس کے بعد گرانڈ لیول پر تحریک طالبان کے دہشتگردوں کو تیار کرنا یہ دو ایکسس تھے سب سے اوپر بھی اور سب سے نیچے بھی اور تحریک طالبان کے دہشتگردوں کے نتیجے میں ان کے ذریعے انہوں نے پورے ملک میں ایک خوریز جنگ برپا کرنی تھی دہشتگردی برپا کرنی تھی تاکہ پاک فوج کا ان سے تصادم کر آیا جائے پاکستان کی مسلح فوج کا تصادم کرتا ہے اور سائیکلوجیکل وارفئر کے ذریعے یہ تاثر دیا جائے کہ فوج اپنے لوگوں کو مار رہی ہے اور ایک سیول وار کی کیفیت شروع ہو جائے اور سائیکلوجیکل پرپیگنڈا اتنا تھا کہ جناب تحریک طالبان کے لوگ تو اسلام اور مجحاد کیلئے لڑ رہے ہیں اس وجہ سے آرمی کو مار رہے ہیں اور پاکستان پر حملے کر رہے ہیں کہ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ دیا ہوا ہے وہ تو مجاہد ہیں ہم لوگ کافے ہیں ایک سیول وار برپر کی جائے اور اس سیول وار کے نتیجے میں جو انارکی پیدا ہوگی پھر یہ پروپاگینڈا کیے جائے کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار دہشتگردوں کے ہاتھ میں جانے والے ہیں اور لہٰذا پھر امریکنز اور نیٹو فورسز پاکستان میں جے سوکم کی جوئنٹ سپیشل آپوریشنز کمانڈ جو اگوانستان میں لاکر مٹھائی ہوئی ہے اور جو ائرکرافٹ کیریز ان کے کھڑے ہوئے یعنی نیٹو کے ساتھ مل کے ایک انٹرنیشنل کوالیشن بنائے پاکستان میں داخل ہونا اس طرح جس طرح انہوں نے عراق کے خلاف اپنی جنگوں کا سلسلہ کیا تھا اب دیکھیں ان کے پورے گیم پلان کو یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ Law and Order of Governance چلا سکیں دوسرے ایکسس پہ جو ان کے سب سے بڑے دہشتگرد تھے تحریک طالبان اللہ کے فضل سے آرمین نے ان کی کمر توڑ کے رکھ دی یقین کیجئے اس وقت امریکنز سر کے بال نوچ رہے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ سواد جو قشمیل سے بڑا علاقہ ہے اور ساؤتھ وزیرستان جہاں پہ کہا جا رہا تھا کہ مدر آف آل بیٹل لڑی جائے گی ان تمام علاقوں کو تین مہینے کے عرصے میں آرمین نے کیپچر کیسے کر لیا اور دنیا کی لقین کیجئے اس وقت امریکنز آ آ کے دیکھ رہے ہیں پورے آپریشنز کو سمجھنا چاہ رہے ہیں دسکاشن کر رہے ہیں پاکستان آرمین سے کہ بتاؤ تم لوگوں نے کیا کیسے یہ کہ جب تمام تک ٹکنالوجی کے ساتھ یہ افغانستان میں روز مار کھا رہے ہیں تو ان کا جو سب سے منا گیم پلان تھا کہ تحریک تالیبان کے ذریعے ہم پاکستان میں دہشتگردی کریں گے اس تحریک تالیبان ہی کی جب کمر توڑ دی گئی اب وہ کہاں سے یوگوسلاویا ڈاکٹرینٹ بیلڈ کریں گے پاکستان میں تو انہوں نے اگلا تارگٹ جو کیا وہ آئی اس آئی اور آرمی کو کیا آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں انہوں نے اٹیمٹ کیا تھا کہ آئی اس آئی کو انٹیئر منسٹری کندل میں دے دیا جائے اس آئی کو یہ کنٹرول کرتے ہیں وہ نہیں ہوا اس کے بعد جو پہ بھی حملہ جو ہوا تھا وہ جنرل کیانی کو قتل کرنے کے لئے تھا اس تمام لیڈرشپ کو حملہ کرنے کے لئے تھا آج بھی جو مسجد میں حملہ کیا ہے انہوں نے اس کو تمام سینئر آسلت جو بھاں نماز پر پیتے ہیں ہمیں شہید کرنے کا بہت باتا تھا کچھ بچ گئے مگر یہ دشمنوں کا پلان یہی تھا اور یہ مسلسل اٹیمٹس کر رہے ہیں ہم نے لیفٹننٹ جنرل بھی ہمارے جنرل مستاط میں ایک شہید ہمارے شہید ہو چکے ہیں دو تین میجر جنرل شہید ہو چکے ہیں چار پانچ برگیڈس شہید ہو چکے ہیں اسلام آباد کے اندر چار برگیڈس پر اٹیمٹ ہوئی ہے ایک شہید ہوئے باقی بچ گئے اور جتنی سینئر لیڈرشپ کو پورے ملک میں اٹیک کیا جا رہا ہے تارگٹ کیا جا رہا ہے اپجیکٹو یہی ہے کہ آرمی کو یہ میسیج دیا جائے کہ تم لوگ اگر تحریک طالبان پاکستان کو الیمنیٹ کرنے کے لیے جنگ کرو گے تو ہم گھروں میں تمہاری بچوں کو ماریں گے اور یہ سولجز صرف ہماری سردوں کو جان نہیں دے رہے ان کے بچے گھروں میں اور مسجدوں میں بھی سٹارٹر کیے جا رہے ہیں آپ آرمی کے صرف سولجز ہی اب اپنا خون اس مٹی میں شامل نہیں کر رہے ہیں اب ان کے بچے شہدہ دے رہی ہیں اور پوری قوم کی طرف سے ہم یہ پیغرام فوج کے شہدہ کو دے رہے ہیں کہ we stand united, we stand with you we do ہم آپ اپنا خون بھی آپ کے ساتھ بہائیں گے we'll die and live and die with you for the sake of this flag, for the sake of this سبز ہلالی پرچن کے خاتر ہم اپنے عزت آبو جان مال سب قربان کریں گے آپ کے ساتھ stand for what the job that they are doing انہوں نے جو حیردنگیز کام اس وقت کر دیا جس کی وجہ سے بھی گھروں میں شہدہ دے رہے ہیں آپ نے یقین کیجئے پراؤلپنڈی کے اس محلے سے ایک محلے سے پچاس جنازے اٹھیں اور کل مرد نہیں بچا وہاں سوائے اس کے ایک چندے جو ان کو اللہ نے بچانا سے بچا لیا ایک ایک گھر میں ایسے سے جنازے اور لاشے اٹھ رہی ہیں مگر آنکھوں سے آنسو ہیں لیکن دل میں ریزولف ہے یا اللہ پاکستان پر قربان ہوئے ہم راضی ہیں and we share this pain but we also feel this honor کہ ایسے بچے ہیں ہمارے پاس ابھی کہ وہ جو وزیرستان سے ایک بچے نے پیغام بھیجا کہ جنرل کا ایک بیٹا شہید ہوا ہے ہم ہزاروں بیٹے کھڑے ہیں ساتھ mashallah and this is the message that enemies should hear loud and clear that's the story we have تو پاکستانی پیٹ فیلوٹس نے اللہ کے فضل سے چاہے وہ میڈیا میں ہو چاہے وہ ینگسٹرز ہوں یوتھ ہوں یوتھ کا بہت بڑا کردار psychological war build کی کہ دشمن ہل کے رہا گیا اگر امریکن اخبار اب ذکر کر رہے ہیں لکھ رہے ہیں نام لے رہے ہیں چھوٹے چھوٹے groups of think tanks کا پاکستان میں جو counter attack کر رہے ہیں سائبر ورڈ میں پاکستان کو psychological war پاکستان کی طرف سے لڑنے کے لیے اور پھر arm forces نے جو غیرت انگیز کارنامہ انجام دیا جو شہدہ دیئے ہیں جس طریقے سے ماشاءاللہ تو یہ ساری جو امریکن game plan تباہ و برباد ہو کے رہ گیا ہے پاکستان میں امریکنز are desperate انہوں نے اپنے stooges کے ذریعے black waters ایکسی سی آئیے کے جو local elements ہیں ان کے دریعے انہوں نے کوشش کی دہشتگردی کرنے کی اور وہ elements ابھی بھی موجود ہیں ملک میں تحریک طالبان پاکستان کے بارے میں اب پوری قوم کو اچھی طرح معلوم ہو جانا چاہیے یہ ناپاک اور پلیت ترین دہشتگرد گروہ ہے چکفیری جو امت مسلمہ کو کافر کہتا ہے اور اس کا کوئی اسلامی کے جنڈا اس کی کوئی values نہیں ہیں کسی بھی جنگ میں کوئی values تو ہوتی ہیں کافر بھی لحاظ کرتے ہیں اپنی جنگ میں prisoner of war لیتے ہیں تو کسی نے کسی convention کا لحاظ کرتے ہیں اور یہ تو کافروں سے بھی بتر ہو گئے ہیں جو نونو سال کے بچوں کو زمین پہ لٹا کے سروں میں گولیاں مارتا ہے ہم مسجد کے اندر اور جس طرح بے دریخ slaughter انہوں نے کیا ہے بائی گوڈ ہم جب امریکنز اور CIA اور روح کی بات کرتے ہیں تو بطریق طالبان کو بھی یہ میسج دیتے ہیں کہ تمہیں جہنم کے آخری کونے تک تمہارا تاقب کیا جائے گا اور تمہیں جہنم میں دھکیل کرم واپس آئیں گے انشاءاللہ تمہارا وجود مٹایا جائے گا اس پاک سر زمین سے تم اتنے ناپاکوں کا ہم دنیاں تمہیں دفن بھی نہیں کریں گے کیونکہ یہ پاک سر زمین ہے امریکنز کا یہ کمپلیٹ اٹر فیلیر ہے پاکستان کے خلاف جو یہ کرنا چاہتے تھے آئیے بتائیں افغانستان میں ان کے ساتھ کیا ہوا افغانستان اگین سیم سٹوری ڈیزاسٹر ان کے پاس ٹروپس نہیں ہیں لڑنے کے لیے جو نیٹوں کے بیالیس ملکوں کے فوجی وہاں موجود ہیں انہوں نے جنگ میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا وہاں صرف کنیڈین بریٹش اور امریکن ٹروپس ہیں جو کمپیٹ آپریشنز میں انبولڈ ہیں اور ان کی کیجولٹیز آ رہی ہیں افغانستان کے اندر امریکنز نے طالبان سے نیگوسیشن شروع کر دیا باتچیت شروع کر دیا باتچیت وہ کیا کر رہے ہیں کہ صاحب افغانستان کے بہت سارے صوبوں پر طالبان حکومت کریں کچھ صوبوں پر امریکن حکومت کریں گے آئیں بتائیں کھیل کیا کیا ہے انہوں نے کھیل انہوں نے یہ کیا ہے کہ افغانستان کو جو پہلے ہی تقسیم کرنے کا انقیرادہ تھا کہ افغانستان کو پشتون ریجنز الگ کر دیں گے تاجک ریجنز الگ کر دیں گے ازباک ریجنز الگ کر دیں گے انہوں نے عبد الرشید دوستم کے ساتھ مل کر نوردم ازباکستان والا جو ریجن ہے عبد الرشید دوستم تریکٹیکلی اس کو کٹ کے اس علاقے کا بادشاہ بن چکا ہے اس کو وہ ترکمان کے ساتھ تو کمانستان کے ساتھ اور سنٹرل ایشیا اور ازباکستان کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں افغانستان کا حصہ ایڈنسٹریٹیوی حصہ ہی نکال دیا ہے بار انہوں نے آپ آج کے نوٹ کریں گے کہ عبد الرشید دوستم کا افغانستان کی پولیٹکس میں کوئی نام نہیں سنتے ہیں آپ بلکل نہیں ہے وہ اس لیے کہ اب وہ افغانستان کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا ہے اس کو کہا گیا ہے کہ تم ترکمانستان اور ازباکستان کے ساتھ مل کے ایڈر ازباک ریجن میں تم وہاں کے بادشاہ ہوگے تو ازباکس کو الگ کر دیا انہوں نے تاجکوں کو کابل اور اس کے آس پاس کے سارے علاقے میں تاجک بستے ہیں ان سے یہ کہا ہے کہ ہماری موجودگی ضروری ہے اگر ہم امریکنز نکل گئے یہاں سے تو تاجکوں کو پشتون کھا جائیں گے لہٰذا تاجکوں کے ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پورا علاقہ جو ہے یہ تاجک ریجن بن جائے گا ایک چھوٹا سا تاجک ملک بنا دے گئے ہم یہ اور جو پشتون ایڈیز ہیں دو پرامرنٹ پشتون ایڈیز ہیں افغانستان میں ایک وہ کہ جو کنر اور نورستان اور اس سارے پاکستان کے باجوڑ اور قائبل ایڈیز کے ساتھ چترال کے ساتھ جو علاقے ملتے ہیں اور دوسرا وہ جو ہلمند اور ساؤتھ اور کندھار کے آس پاس ہیں جو یہ جو مشرق کے علاقے ہیں یہ گلبدین حکمتیار اور ان مجاہدین کے قبضے میں اور جو ساؤتھ والے علاقے ملہ عمر کے پاس ہیں اور ملہ عمر بنیادی طور پر تحریک طالبان کے سربراہ ہیں گلبدین حکمتیار تحریک طالبان کا حصہ نہیں ہے بلکل تو امریکلز یہ کر رہے ہیں کہ گلبدین حکمتیار اور ان لوگوں سے نیگوشیئٹ کر رہے ہیں کہ یہ علاقے آپ لے لیں ساؤتھ والے پشتون علاقے آپ لے لیں بنیاری طور پر دو پشتون بلوکس ایک تاجد بلوک ایک ازبک بلوک بنا را چاہتے ہیں اور افغانستان میں ان کی پریزنس رہے گی موجود ان چند بڑے بڑے علاقوں میں بڑے شہروں میں جہاں پر یہ جتنا ہولڈ کر سکتے ہیں اور مقصد کیا ہے اور یہ دکھائیں گے کہ دوسری طرف یہ دکھائیں گے کہ ہم نے جو ان کا ریجنل پلان تھا کہ پشتون ایریاس کو علا کر کے ایک لارجر پشتون ریجن یہاں پاکستان کے پشتون علاقے میں لاکر پاکستان کے ٹرائیبل ایریاس میں سے اور پاکستان کے فرنٹیر کے علاقے سے اکال کر پختونستان بنانے کا جو گیم پلان تھا ازاب بلوکستان کا جو گیٹر بلوکستان کا جو پلان تھا ان پلانس پر یہ افغانستان سے بیٹھ کر کام کرنا چاہتے ہیں اور جو موٹ روپس وری بات ہے جو موٹ روپس لا رہے ہیں وہ اسی مقصد کیلئے ایک تو لاسٹ ڈیچ اٹیمٹ کریں گے کہ کسی طرح ان کو افغانستان کے طالبان پر قابو پاسکے یہ جو ممکن نہیں فرسٹ یہ بھی عرض کر رہے ہیں ہمیں اسی پیار آ رہے ہیں کہ پلان اے یہ کہتا ہے کہ لاسٹ ڈیچ اٹیمٹ کی جائے گی ایک دفاع پر افغانستان کو قابو کرنے کی اور انشاءاللہ ہوگا یہ کہ جتنے تیس ہزار آ رہے ہیں سو اس کا عادت و لفافوں میں بندوں کے واپس جائیں گے کیونکہ جو کچھ اب ہو رہا ہے افغانستان میں تاریخ پڑھتے نہیں ہیں احمق تو یہ ہیں ان کو یہ معلوم نہیں ہے اس سے پہلے سوویٹس کا اور اس سے پہلے سکندر آزم کا اور تاریخ انسانیوں کے بڑی بڑی سوپر طاقتوں کا افغانستان میں کیا حشر ہوا اور ان کا کیا خیال ہے اگر یہ لاسٹ بیچ اٹیمٹ نہ کر سکے قابو نہ کر سکے اور پھر انہوں نے اپنے اس پلان ٹو پہ پہ گئے کہ جی تاجک ریجن ایک طرف کر دیں گے پشتون آ جائیں گے اور طالبان آ جائیں گے تو پھر اس کے بعد قابل میں داخل ہونے سے ان کو کوئی نہیں روک سکتا آج بھی کوئی نہیں روک سکتا تو یہ امریکن کا وہ پلان بھی فیل ہو جائے گا سو جو ان کا آلٹیمیٹ اوبجیکٹیف تھا جس کام کے لیے یہ پہلے دن ہی آئے تھے افغانستان میں بیٹھنے کا مقصد ان کا اور کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ پورے خطے میں انتشار برپا کریں خصوصاً پاکستان میں تو جب افغانستان میں اوبجیکٹیف ہی اچیو نہیں کر پا رہے تو ان کا یہ اوبجیکٹیف جس کے لیے تحریک تعلیبان بنائی تھی انہوں نے جس کے لیے کارپ حکومت بنائی تھی جس کے لیے یہ پاکستان کے آئیسائی کو خابو کرنا چاہتے تھے جس کے لیے آرمی کے لیڈرشپ کو الیمنیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا نیوکلی پروگرام اس پر کیا کریں گے یہ تو اللہ کے فضل سے اس پر کچھ بھی نہیں کر سکیں گے ہر پروگرام شروع نہیں فیل ہو چکا تو یہ دھماکیں ضرور ہو رہے ہیں یہ پرابلم ضرور ہیں لیکن ہم اللہ کے فضل سے یہ تسلی دیتے ہیں قوم کو ہم شہدہ ضرور دے رہے ہیں لیکن قوم کی آب روپے انشاءاللہ ملک و ملک کی آب روپے اس سب ہلالی پرچن کے آب روپے کوئی آنچ نہیں ہوگی انشاءاللہ ساؤت وزیرستان میں جو آپریشنز ہم نے کیے ہیں ایک بہت بڑا متھ تھا بہت بڑا ہورہ تھا تحریک طالبان کا کہ اتنی بڑی دہشتگر تنظیم ہے ہمیں تین مہینے لگیں گے اس کو صاف کرتے ہوئے ہزاروں شہدہ دینے پڑیں گے اللہ نے ایک موجزہ یہ کیا کہ ان کے دلوں میں روپ تاری ہو گیا اور جو فوجیں ہماری اندر داخل ہوئی ہیں ایک مہینے کے اندر ہم بیت اللہ محسود کے گاؤں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ تمام ہیڈکوارٹر جن کے تھے قبضہ کر لیا پانچ سال کی محنت جو انہوں نے کی تھی جو کم از کم کئی سو ٹرک اسلاح پکڑا گیا ہے وہاں سے کئی کئی کلیٹرلی اگر کلیکٹیو لینٹھ نہ پی جائے تو کلومیٹرز میں نکلتی ہے ان بنکرز اور ٹرنلز کی اور خندقوں کی اور مورچوں کی جو وہاں بنائے گئے ان کو تباہ برباد کر دیا گیا ہے اور اس کے دہشتگر صرف کلیشنک آف رائیفلیں لے کر وہاں سے نکل کر بھاگے ہیں اور امریکن نے راستہ دیا ان کو اگرانستان کی طرف جو باڈر پوسٹ تھی وہ نکالی گئی پھر جو ہیلک باقیدہ جو ان کے لیڈرشپ تھی اس کو ہیلکاپٹرز سے پاکٹیکہ سے اٹھا کی یہ قابل کے نورٹ میں ڈرپ کر کے آئیں پھر پاکستان آرمین نے ان سے کہا کہ میں ڈرونز دو انہوں نے ڈرونز نہیں دیئے پاکستان آرمین نے ان سے کہا کہ ہم اجھے کوبرا ہیلکاپٹر کے سپیر پارٹس چاہیے کوبرا کے سپیر روک لئے انہوں نے اس تمام کے باوجود بھی اس کے بعد دنیا کہتی ہے کہ ہم امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہیں خدا کی قسم امریکہ کے خلاف لڑ رہے ہیں وہاں پہ اس وقت پاکستان خونے اس جنگ امریکہ کے ساتھ لڑا ہے سی آئی اے اور آئی ایس آئی کی جو چھدید جنگ اس وقت ہو رہی ہے اس کی قبلت ہے جو پنڈی میں آگ نو جنازے صرف ہم نے اٹینڈ کی ہے بلکل ہمارے آفصوز اور جوان اور ان کی فیملیز اور سیویلینز جس طرح شہید ہو رہے ہیں یہ سی آئی اے کی وجہ سے ہو رہا ہے روک کی وجہ سے ہو رہا ہے جو سی آئی اے روک نیکسس بنا ہوا ہے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لئے یہ آخری دم کے زور لگا رہے ہیں ان کا دم گھٹنے والا ہے ان کو اڑا کے رکھ دیا گیا اللہ کے فضل سے اب ہم کیا کریں what should we do what should be our response to this yes the main question that main question now comes in is دیکھئے سمپل بات ہے امریکہ افغانستان میں ہم سے پوچھ کے نہیں آیا ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں پاکستان میں جتنا فساد ہو چکا ہے یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ امریکنز افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں now let's reevaluate this strategy مشرف دور کو ہم برا کہتے ہیں اور یقیناً برا ہے وہ کہ اس نے امریکنز کے ساتھ دیگی موہدے کی ہے کہ تمہیں افغانستان میں ہم تائید کریں گے اور مدد کریں گے تو کوئی شرائط تہہ نہیں کی کن شرائط تے کیا طالبان کے خلاف یا القاعدہ کے خلاف پاکستانی طالبان کو امریکنز بحشت گرد سمجھتے ہی نہیں ہیں پچھلے آٹھ سال میں امریکنز نے ایک حملہ بھی پاکستانی طالبان پر نہیں کیا ہے اور یہ صرف حملے کرتے ہیں افغان طالبان پر حکمتیار پر حقانی پر یا پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے خلاف جب امریکنز کی اس پریزنس کی وجہ سے ہیں کوئی فائدہ امریکنز کو نہیں ہے افغانستان میں ہونے کا کیا کر رہے ہیں افغانستان نہ ہو we want to ask this تو پہلا کام simple target اب ہم define کرتے چلے جا رہے ہیں اگر یہ objective achieve نہیں ہوتے ہیں تو اس پاکستانی حکومت کو حکومت کو بان کر رہے ہیں کہ ڈیر سال تم لوگوں کو ہو گیا آئے ہوئے ایک ریزولیشن نیشنل اسیمبلی میں پاس نہیں ہوئی ہے کہ امریکنز سے یہ تہہ کرو کہ وہ جنگ ہماری ہے کہ تمہاری ہم اس جنگ میں کتنا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے ہم نیوٹریلیٹی ڈیکلیئر کرتے ہیں ہم نیوٹریلیٹی ڈیکلیئر کرتے ہیں افغانستان کی konflikt میں یہ براہ راست افغان طالبان کا ساتھ دے کہ امریکہ کچھ ہی طرح دفن کریں گے جیسے سوویٹ یونین کو ہم نے دفن کیا تھا ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہماری پارلیمنٹ نے فیصلہ کرنا اگر یہ پارلیمنٹ فیصلہ نہیں کر سکتی تو ہم لاسٹ وارننگ ان کو دے رہے ہیں جگہ خالی کر دیں اگر یہ پارلیمنٹ فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں پھر یہ ڈرے اس وقت سے جب یہ اسلام آباد پہ کھمبوں پہ ان کے فیصلے کیے جائے گے یہ ساف وارننگ ان کو اس لیے دے رہے ہیں کہ آج پاکستان کے ہر پاکستان سے پیار کرنے والے کی آنکھ میں آنس ہوئے ان کا دل دکھی ہے آج ہم نے اپنے بچے اپنے ہاتھوں سے دفن کیے اور ہم مزید اس طرح کی بچے دفن کرنے کو شاہتیں دینے کو تیار ہیں لیکن یہ قیمت اس کی ہم بڑی بھاری قیمت اپنے دشمنوں سے بصول کریں گے چاہے وہ ہمارے داخلی دشمنوں یا خارجیوں ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے صاف صاف بتا دیں ہم آپ کو کہ پورے خطے کا فساد اس لیے ہے کہ امریکنز افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں امریکنز کو افغانستان سے نکالنا ہے اگر یہ ڈپلمائٹیکلی پولیٹیکلی موہدوں کے ذریعے نکلنا نہیں چاہتے ہیں پھر ہم کو تلوار کی نوک پہ نہیں نکالنا ہوگا اور کوئی علاج اس پورے فتنے کا نہیں ہے ہمیں ایک ریاکٹر جنگ لڑا ہے اس وقت پاکستان کی سردوں کے اندر ہمیں اپنی جنگ افغانستان کے اندر لڑنی ہے انڈیا ہمارے خلاف جنگ افغانستان کے اندر سے کر رہا ہے تو ہم کیوں انڈیا کا مقابلہ افغانستان کے اندر نہیں کرتے ہیں اور افغانستان کے اندر انڈیا کا مقابلہ کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے یا تو امریکنز انڈیا کو نکالیں وہاں سے شورٹ ترم میں تو پہلا کہا ہم ایک انڈیا کو نکالا جائے دوسرا ہے امریکنز خود نکلیں اگر انڈیا کو نکالا نہیں جا سکتا ہے امریکنز کہتے ہیں کہ ہم ان کو نکال لے پر تیار نہیں ہیں تو ٹھیک ہے ہم امریکن سپلائز روگ دیتے ہیں this is پاکستانی پارلمنٹ must decide now کیونکہ یہ فیصلہ سیاسی ہے یہ فیصلہ diplomatic ہے فوج اپنی طور پر جیسے ہم بات پہلے بھی کہہ چکے ہیں فوج اپنی مرضی صرف ایک وقت میں کرے گی جب وہ حکومت کا تختہ انٹے گی جب ٹھیکل ون برگیڈ موف کرے گا اور ابھی ٹھیکل ون برگیڈ موف ہوا نہیں ہے تو ڈریں اس وقت سے جس دن موف ہوگا وہ کیونکہ اس وقت مزید ہم شہدہ اس لیے نہیں دیں گے کہ ہمارے حکمران ہماری عبرو بیت چکے ہیں پوری قوم شہادتیں دے رہی ہے کوئی سیاستدان کوئی ایم اے کوئی ایم پی اے شہادتیں نہیں دے رہا ہے بلکل یہ جنازے نہیں اٹینڈ کرتے اپنے شہدہ کے خوف کے مارے اپنے بنکرز میں بیٹھے ہوئے تو پہلا کام پاکستان کو یہ کرنا ہے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ افغانستان جنگ میں ہمارا روز کیا ہوگا پوری قوم نہیں قوم کی آواز تو ہم سنا رہے ہیں حکومت کو پارلیمنٹ کو کیابنٹ کو منسٹرز کو قوم کی آواز سن کر قوم کی نمائندگی کرنی ہے ورنہ ہم بھی نوٹ کر رہے ہیں دوسرا اہم پوائنٹ جو ہم کو اس وقت کرنا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کی پریکٹیکلی کمر ضرور توڑی گئی ہے ساؤتھ وزیرستان میں لیکن امریکنز ان کو ایجزٹ دیا ہے یہ نورتھ وزیرستان میں حافظ گل بہادر کے پاس جا کے چھپے ہیں اور حافظ گل بہادر وہ شخص ہے جس نے پاکستان آرمی کا کونوائی ایمبوش کیا تھا ڈھائی مہینے پہلے جس میں ہمارے ساتھ آئیس آف سروں زیوان شہید ہوئے تھے یہ وقت ہے کہ جب یہ دہشت ان کا روب ختم ہو گیا ہے جو پورے علاقے میں روب ایک تھا ان کے بارے میں کہ کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا آج یہ چوہوں کی طرح چھپتے پھر رہے ہیں یہ وقت ہے کہ حافظ گل بہادر پر بھی حملہ کیا جائے اس کو تھریٹ کیا جائے کہ یا تو ان کو باہر نکالے یا اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا جو تحریک طالبان کے ساتھ کیا گیا ہے ان کو چھپنے کا موقع نہیں دینا ہے جو مین لیڈرشپ ہے اس کو وہ لیڈرشپ اس وقت یا امریکنز افغانستان لے گئیں حاضر فضلاللہ کے بارے میں بھی سواب سے یہ فرار ہوا ہے اس کو افغانستان لے گئیں اور دنیا میں کسی کو نہیں پتا یہ افغانستان میں کس جگہ ہے سب سے پہلے بی بی سی اس کا انٹرویو کرتا ہے کہ یہ افغانستان میں چھپا بیٹھا کل جو مسجد میں دھماکا ہوا ہے حکیم اللہ محسود کا انٹرویو بی بی سی چلاتا اور پھر وہ سیٹلائٹ فون یوز کر رہے ہیں کیا امریکنز کو نہیں پتا کہ اس خطے سے سیٹلائٹ فون جو ہے صرف ان کے امریکن سیٹلائٹ کے ذریعے اس کی کمیونکیشن جا رہی ہے ایک ایک سیکنڈ ایک ایک میٹر پر ٹریک کیا جا سکتا ہے کہ یہ سیٹلائٹ فون کہاں بیٹھا ہوا ہے کون آدمی کس جگہ سے بات کر رہا ہے یہ جب چاہتے ہیں اسرائیلیز تمام فلسطینی لیڈرز کو سیٹلائٹ فون ٹریکٹر کے شہید کر دیتے ہیں جب چاہتے ہیں روسی چیچن ریزسٹنس کو سیٹلائٹ فون ٹریکٹر کے مار سکتے ہیں یہ امریکنز کو نہیں پتا ہے اتنے بڑے ایکشلان انٹیلیجنس این ایک سسٹن کے ساتھ یہ سیٹلائٹ فون کس جگہ سے آ رہا ہے کیا کمیونکیشن ہو رہی ہے اور سیٹلائٹ فون کے پیسے کون جمع کر آ رہا ہے اکاؤنٹس کس نے کھولے گئے ہیں اس کے جو یہ دہشتگرد استعمال کرتے ہیں افغانستان سے اور امریکنز کہتے ہیں میں پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے سو پاکستان جو ان کا ایک ایسٹ رہ گیا ہے اس کو بھی ایلیمنیٹ کر دیں اس کا بیس بھی اڑا کر رکھ دیں تاکہ ان بدبختوں کو جگہ ہی نہ ملے چھپنے کی اور جانے کی کیونکہ یہ محسود قبیلے سے اسے بڑھ جو نکل کے بھاگے ہیں یہاں سے جو دہشتگرد یہاں سے نکل کے بھاگے ہیں وہ ان کا علاقہ نہیں ہے یہ دوسروں کے علاقہ میں ہے اس وقت اس علاقے میں بدماشین کی صرف اپنے علاقے میں ہوتی ہے اس نے دوسرے کے لیے یہاں آفیتی ہے یہاں آفیتی ہے ان کا مورال ہے چھوٹی ہے مورال ہے ہمارے پاس ایم ہے وقت ہے ریسورس ہے اور گول بحضر بھی درہا ہوا ہے and this is the time that army should make a move now we should move forward we should trust them decisively مدان جنگ سے جزشون بھاگ رہا ہوتا ہے اس کو ری گروپ کرنے کا موقع نہیں دینا چاہیے so this is the moment that we have قوم سے ہم کہیں گے کہ اپنی سوجوں کو اپنے جوانوں کا مزید ساتھ ہے مزید نورال بڑھائی ہے اس وقت پوری قوم کو ساتھ ہونے کی ضرورت ہے میڈیا اپنے رول پلے نہیں کر رہا ہے اور ہم سب سے بڑھ کر یہاں شکایت علماء سے کریں گے قوم کی قیادت علماء کو کرنی ہوتی ہے جو حالت اس وقت جو ہمارے خلاف فتنہ ہے وہ دین اور مذہب کا نام استعمال کر کے قتل و غتل و غارت مچا ہے ہوا جو فساد فی لرد ہے یہ دین کے نام پر کیا جا رہا ہے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لئے پاکستان کے علماء کو سٹینڈ لینا ہے لیکن آج کیوں ہمیں علماء نظر نہیں آتے جو علماء حق جنہوں نے سچ بات کی انہوں نے پیخون بھی دیا مفتی شامزہ شہید کیے گئے دکٹر صرف راضنہ ہی میں شہید کیے گئے پشاور میں مولانا گل حسن جان شہید کیے گئے مگر یہ اچھی قیمت ہے سچ بولنے کی ہمارے علماء حق تاریخ میں شہید ہوتے رہے سچ بول بول کر لیکن کیا وجہ ہے کہ آج پورے پاکستان کے علماء یونائٹ ہو کر سٹینڈ نہیں لیتے اس بات خلاف کہ تحریک طالبان کافروں تکفیریوں اور خرجیوں کا ایک گروہ ہے اور آج اگر علماء نے سٹینڈ نہیں لیا تو پھر امت تاریخ بھی نوت کر رہی ہے اور پاکستان کی قوم اور ملک اور ملک اور امت بھی پھر ان کی عزت کرنا بند کر دے گا کیونکہ علماء حق کو ثابت کرنا ہے کہ یہ علماء حق ہیں اور یہی وقت ہے جب قوم کو ضرورت ہے ان کی ان کو سٹینڈ لینا چاہیے اس وقت کھڑے ہو کر دن دہشتگردوں کے خلاف جو مسجدوں میں زبا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو حضور نعوذو باللہ حضور کی سنت حکم ملا ہے کہ مسجدوں میں زبا کرو جائے انہا لیلہ و انہا لیلہ راجعہ تو تحریک طالبان کو ڈیسائیسٹیبلی کرش کرنا ضروری ہے ہر حالت میں اس پہ کوئی کمپرمائز اب نہیں ہو سکتا ہے تیسری بات ہم کو پاکستان کے اندر ایک یوتھ اور پاپولر پبلک نیشنل پیٹریوٹک آرنی ریس کرنے کی ضرورت ہے سیویلین سائٹ پہ ایک زمانے میں نیشنل کیڈٹ کور کی سرویس ہوا کرتی تھی نسی سی جہاں پہ یونیورسٹیز اور کالیجز کے سٹولنٹس کو ملیٹری ٹریننگ دی جاتی تھی ہمیں بیس لاکھ نوجوان تیار کرنے جو ججید ہتھیاروں کا استعمال جانتے ہوں اور پاکستان کے شہروں میں اربن وارفئر میں جن کو تربیت دی جائے کہ وہ دھیان رکھیں اس بات کا کہ پاکستان کے شہروں کی اپنے علاقوں کی اپنے محلے کی اپنے علاقے کی سیکیورٹی ذمہ داریاں سنبھا سکیں اس وقت جس قسم کی جنگ ہم پر مسلط کی جا رہی ہے آئندہ آنے والے وقتوں میں اس قسم کی جنگ کو بڑھایا جائے گا لو انٹینسٹی کانکسلیک جو ہماری سردوں کے اندر لڑی جائے گی اور پاکستان فوج پر اس وقت بہت پریشر ہے وہ سردوں کی حفاظت بھی کر رہی ہے اور ہر مسجد کی حفاظت بھی فوجی کر رہی ہے اور یہ پاسیبل نہیں ہے ہم کو کم از کم کم از کم بیس لاکھ نوجوانوں کی فوج تیار کرنی ہے جو ہتھیاروں کا جنگ کا استعمال جنگ کو آتا ہو کہ کوئی دشمن جروت نہ کر سکے پاکستان کی سردیں کروس کرنے کا کہ یہاں پہ نوجوانوں کی ایک فوج ان کا مخابلہ کرے گی اپنے فوج کی شانہ ہمیں کمپلسری ملٹری ٹریننگ شروع کرنے کی ضرورت ہے جب اسرائیل کر سکتا ہے دنیا کے کئی ملکی کر سکتے ہیں ہم مسلمان ملک ہوکے جن کا زیور ہمارا ہتھیار ہے ہم کیوں نہیں کر سکتے یہ اور جب ہم کرتے آئے ہیں اب بازی میں بھی ہوتا رہا ہے جاباز فورس تھی مجاہد فورس تھی نیشنل کریٹ کور تھی جس کی وجہ سے ہمارے پاس ایک ریگولر انفلیکس تھا کئی لاکھ سولجاز اور سپائیوں کا جو کہ پڑھے لکھے ایڈوکیٹڈ پاکستانی مسلمان یونیورسٹی کالوجز پروفیشنل ایڈوکیشنز کے بچے جو پاکستان کے جو کبھی دہشتگرد نہیں بن سکتے جو پاکستان کے خاطر جانے قربان کرنے پر آمادہ ہے ان کو ری آرگنائز کرنے کی حرورت ہے کسی کے جرت نہیں ہوگی کہ پاکستان کی گلی گلی شہر میں اگر ہمارے بچے تربیت یافتہ اور ہم یونیورم پہن کے نیشنل کریٹ جو اپنے کالوجز کے دور میں تھے تو انہیں انسی سی کیا کرتے تھے بلکل اور اس نے فوج اور عوم بھی نزدیک ہو جاتی ہے جو کہ دشمن تفرقہ ڈالنا کی کوشش کر رہا ہے عوم میں اور فوج میں ہمیں ایک ہمیں ایک ہمیں ہمیں پاکستان افغانستان جرگہ کیا تھا اس میں اس بات کا فیصلہ کیا گیا تھا کہ پاکستان افغان طالبان سے بات کرے گا جب امریکنز بات کر سکتے ہیں افغانستان کے اندر ہمیں کیا تکلیف ہے کہ ہم ان سے بات نہیں کر سکتے کس قسم کا خوف ہے ہمارے اکمرانوں کو ہمارے اکمران بیان دیتے پھر رہے ہیں کہ امریکہ کو کم از کم پانچ سال افغانستان رہنا چاہیے تاکہ طالبان کو جب تقتم نہ کر دیں پہ شرم لوگ جانتے بھی ہیں کہ بول کہہ رہے ہیں وہ کہ افغانستان کی باست ویسد آبادی کو ختل کریں گے اور یہ چاہتے ہیں کہ پانچ سال امریکہ اور رہے تاکہ جو فساد برپا ہو رہا ہے پاکستان میں یہ پانچ سال اور چلے یہ احمقی نہیں بے حیاء بھی ہے ہمیں امریکنز کو آج نکالنا ہے اور نکالنے کا طریقہ بہت آسان ہے امریکنز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کی ایکانومی گھر پہ تباہ ہو چکی ہے وہ دو جنگوں میں بری طرح پھسے ہوئے ہیں ان کی سپلائی لائنز ہمارے تھو جاتی ہیں آپ پنرہ دن کے لیے ان کا فیول سپلائیز بن کر دیجئے امریکنز کچھ نہیں کر سکتے ہمارا اس وقت لیکن ہم نے ان کو چھوڑ دیا تو روز اپنے پچاس پچاس بچے اپنے شہروں میں دخن کریں گے ہم اور پھر ماخری میسیج انڈینز کو دے رہے ہیں تم یہ نہ سمجھو کہ آج ہم اگر ہماری سردوں کے اندر تم ایک جنگ برپا کرنے میں کامیاب ہو گئے ہو تو ہم نے یہ صلاحیت کھو دیئے کہ ہم تمہیں ڈسنٹیگریٹ کر کے پچاس ملکوں میں نہ کر دیں چھوٹے چھوٹے اس وقت سے ڈروک جب ہم یہ فیصلہ کریں گے اور وہ وقت نزدیک ہے انشاءاللہ تم رو گئے پھر ہم دور آ رہے ہیں تم رو گئے اس دن کو جس دن تم پیدا ہوئے تھے اور یہ میسیج ہمارا انڈینز کے لیے بڑا ڈائریکٹ ہے we know about you you are behind تاریخ کے طالبان پاکستان تمہارے اسلحے کے ٹرک پکڑے جا رہے ہیں اور اب ہماری کمزور حکومت بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئی ہے اس وقت جتنی تیزی سے اسلحے کے ٹرک پاکستان میں بھیجے جا رہے ہیں افغانستان سے صرف اس لیے کہ پچھلے پانچ سال کے اسلحے کے ٹرک جتنے بھیجے تھے وہ تو ساؤس وزیستان میں پکڑ کے تباہ کر دئیے گئے اور یہ ان دہشتگردوں کو دوبارہ اسلحہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں باہر سے اور اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں یہ وقت ہے کہ ان کو کرش کر دی جائے اور ایک فائنل پوائنٹ پاکستان کا جوڈیشل سسٹم کلاپس ہو چکا ہے اس دہشتگردی کے مقابلے پہ جوڈیشل سسٹم چاہے سیشنز کورٹس ہو ہائی کورٹ ہو سپریم کورٹ پولیس عدالت تھانہ کا چہری یہ ختم ہو چکے ہیں یہ ڈیلیوری نہیں کر سکتے تو پاکستان آرمی کا ایک لاؤ ہے جس کے تحت پاکستان آرمی کا یہ لاؤ ہے جو کانسٹیوشنل ہی ان کو دیا گیا ہے کہ پاکستان آرمی ان تمام دہشتگردوں کا کورٹ مارشل کر سکتی ہے جو پاکستان کے خلاف جنگ کریں یا فوج کے افراد تو قتل کریں تو تمام دہشتگرد جو ملک کے اندر پکڑے جا رہے ہیں ان کو پاک فوج کے حوالے کر دینا چاہیے تاکہ ان کا کورٹ مارشل کر کے قرآن کے حکم کے مطابق چوٹ پر کھڑا کر کے ان کے ہاتھ اپاو مخالف سنتوں سے کٹ کے ان کو سولی چڑھا دیا جائے جو قرآن کا حکم ہے فساد کرنے والوں کا اگر ملک میں اتساس نہیں ہوگا اگر ملک میں انصاف نہیں ہوگا ان دہشتگردوں کو دہشت ددہ نہیں کیا جائے گا تو یہ دہشتگردیاں کرتے رہیں گے اب وقت ہے کہ قرآن کا حکم ان پر نافذ کیا جائے جو زمین میں فساد کرنے والوں کا ہوتا ہے اور یہ حکم ملٹری کورٹ مارشنز کے ذریعے ملٹری ٹرائلز کے ذریعے کیا جا سکتا ہے یہ دہشتگرد تمام مو سے کنفیس کرتے ہیں کہ ہم نے یہ قتل و غارت کیا ہے لہذا کسی قزم کے ثبوت کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ پکڑے گئے ہیں آپریشنز میں وہ پکڑے گئے ہیں جو جی ایچکو پر حملہ کرتے ہوئے یا سوسائی جیکلز کے ساتھ حملہ کرتے ہوئے جو پکڑے گئے ہیں ان کو صرف ٹی وی پہ لاکہ یہ کہلوا بے تاکہ دنیا دیکھ لے کہ ان کی اصلیت کیا ہے اور چوک پر ٹانگ دیں جیسے اللہ کا حکم ہے کوئی پرابلم نہیں ہے اس پارت فساد کو کنٹرول کرنے میں اگر اللہ کا حکم نافذ کریں تو قصاص کا اس ملک میں قصاص نہیں ہے دس سال ہو گئے ہیں ایک دہشتگرد عدالتی نظام کے ذریعے سہولی نہیں چڑھایا گیا ہے اور جب اللہ کہتا ہے قصاص میں تمہاری زندگی ہے پھر روتے ہیں ہم لوگ کہ دہشتگردی ملک میں کیوں ہو رہی ہے ہزار شہید دے دیں گے اس پاکستان کو بچانے کے لیے یہ سعادت ہوگی ہماری بچے شہید کروانے پر تیار ہیں کتنے ماریں گے یہ ہمارے اللہ کا فضل و کرم ہے اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہے ہر طرف سے ہم دشمنوں کو مار پڑھ رہی ہے اسوا بیٹ میں اگر ہمیں یہ شہدہ دینے بھی پڑھتے ہیں تو پرائس ورٹ پینگ زندہ قومیں یہ قیمتیں ادا کرتی ہیں اپنی آزادی کے لیے اور انشاءاللہ آنے والا وقت اتنا شاندار ہے کہ یہ شہدہ کی قربانیاں انشاءاللہ کبھی زائع نہیں جائیں گے اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہے اور رہے گا انشاءاللہ تینکیو زائد صاحب ویورز اس کے ساتھ ہی براس ٹیکس کی سی آئی ایڈ اور روہ ٹیکس ٹو پاکستان کی اپیزوڈ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے آج ہم پریکٹیکلی حالت جنگ میں ہیں پاکستان کی وہ افواج جو پہلے سے قربانیاں دیتی تھی آج ان کی پوری پوری فیملیز خون کے نظرانے پیش کر رہی ہیں آج سسائیٹی کے ہر سیگمنٹ کو پاکستان کے لیے پاکستان کی افواج کے لیے سولیجارٹی شو کرنے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے گا اللہ حافظ